دوستو حق موجود جی سندھ جی لطیف جی لطیف جی بولی حضرت شابد لطیف بھیٹائی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہدت پہ جو شاعری کی ہے جو کلام لکھا ہے وہ ہر دل پہ ایک عجیب سا درد پیدا کرتا ہے ہر دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کرتا ہے کیونکہ کربلا کا واقعی کچھ ایسا تھا اور اوپر سے شابد لطیف بھیٹائی جیسا شاعر جب اس واقعے کو اس قضیے کو گاتا ہے اس کے لیے اپنے کلام میں جگہ دیتا ہے اس کے الفاظ مناظر اور پیشکس کمال کی ہے ہم پڑھتے ہیں داستان جو دوسرا ہے سرکے داروں کا اس داستان میں جو مدینے سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور اور اس کے ساتھ ہی جب کربلا کی طرف گئے ہیں تو اس منظر پہ کچھ پیتے ہیں چند ویہانی چڑھا مل مدینے امیر چاند کو اترتے ہی چاند جیسے اترا تو یہ جو مل تھے یعنی یہ جو پہلوان سورے اور یہ بہادر تھے یہ مدینے سے نکل کر روانہ ہوئے ان کے ساتھ تبل تھے یعنی جو جنگ کے میدان میں ایک ساز بجائے جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہتھیار کلہڑیاں نیزے تلواریں تیر اس طرح کی جو بھی دوسرے ہتھیار تھے وہ بھی ساتھ انہیں اٹھائے علی پٹ امیر کندہ راڑو رکسیں جو تلواریں ہوتی ہیں وہ رک کی بنی ہوتی ہے اور جو آپس میں ٹکراتی ہیں جو شور ہوتا ہے اس کو رک کہتی ہیں حضرت علی کرملا وجہ ہو جہے تھے جو تھے حضرت علی کرملا وجہ ہو کی جو اولاد ہیں جو بیٹے ہیں وہ امیر ہیں اور وہ اس رک سے آج بہت بڑا شور کریں گے کیونکہ تلواریں آپس میں جب ٹکرائیں گی تو بڑا شور ہوگا ایک منظر ہے چند ویانی چڑیا مل مدینہ گھوٹ شابدلتی بٹائی جیسے پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ شاہ صاحب اس کربلہ کی قضیے کو شادی سے تشبیح دے رہے ہیں خوشی کا لمائے شہادت خوشی ہے کسی نصیب والے کو ہی نصیب ہوتی ہے چند ویانی چڑیا مل مدینہ گھوٹ یہ گھوٹ تھے یہ چاند کے اترتے ہی مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں انسی تبل باز تبروں کند کٹارا کوٹ ان کے ساتھ تبل باز تبروں کند کٹارا اور کوٹ یہ ساری چیزیں تھیں علی پٹ اموٹ کندار آڑو رکس ہیں علی کے جی جی اولاد ہے حضرت علی کرملاوہ جے کی جو یہ بیٹے ہیں یہ اموٹ ہیں یعنی اموٹمنٹس نہ لوٹنے والے یہ لوٹنے والے نہیں ہیں یہ کربلا کا جو میدان ہے اس میں تلواروں کے ساتھ جو شور کریں گے لڑی لڑائی کریں گے لڑیں گے چند ویانی چڑیا مل مدینہ جام انسی تبل باز تبروں نزائن نشان علی پٹ ابھام کندارا اور کوٹ کسی کربلا جے میدان میں کھیما کھوڑیا ہوں کربلا کے میدان میں اب آکے انہوں نے آکے خیمے کھوڑے آکے اپنے خیمے لگائے کربلا جے میدان میں خیمہ کھوڑیا ہوں جھڑو اسی تاو ترار ججو یہ کربلا کے میدان میں آکے رکے اپنے خیمے لگائے اور یزید جو تھا اس کے بالکل سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوکے انہوں نے لڑائی کی لڑے وہ واپس نہیں لوٹے انہوں نے اپنے موں واپس نہیں گھمایا یعنی واپس نہیں لوٹے تلوار جو تھی اس کی جو تاو میرس اس کا جو چمک اس کا جو دہشت اور اس میں جو ایک آگ جیسے اگل رہی ہے تلواروں میں وہ دیکھ کے وہ واپس نہیں لوٹے واپس نہیں لوٹے کربلا جو میدان میں اہل بیت آیا مارے مصرین سین تنکافر کمبایا سچ کے بی بی جایا ہیڑا سورہ سپری یہ کربلا کے میدان میں یہ جو اہل بیت تھے وہ آئے یہ کامل تھے یہ پرفیکٹ تھے یہ اہل بیت تھے وہ آئے مصر جو ہے وہاں سے تلواریں بہت عالی قسم کی بنتی تھی تو اس کو مصری بھی کہتے تھے تلوار کو کیونکہ وہ مصر کی تھی شابدلتی بیٹائی کہہ رہے ہیں کہ شابدلتی بیٹائی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تلواریں تھی مصر کی جو بنی تھی ان سے مار کے جو کافر تھے ان کو بھی ان کو بھی انہوں نے ڈرائیا وہ لرز ان میں کان پھٹے وہ کافر حق ہے سچ ہے کہ بی بی نے ایسے سورہ بیٹے پیدا کیے کامل کربلا میں سید کامل کربلا میں آیا سید شیر مارے مصرن سین ڈھنڈ کیاوں ڈھیر دہلیا ات دلیر پسی حملو میر حسین یعنی جو دلیر دلیر تھے وہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حملہ تھا وہ دیکھ کے وہ بھی دہل اٹھے وہ بھی کانپ اٹھے اسی ہی مانا والے دوسرے کچھ اشار ہیں کامل کربلا میں آیا جنگ جوان جنگ جوان جنگ ونس سورہ پیلوان دھرتی دھبی لرزی تھر تھلیا آسمان کرے ہوئی کان ہو نظاروں نہیں ہے جو یعنی جیسے ہی وہ پیلوان کربلا میں آئے تو دھرتی کانپ زمین کانپ اٹھی اور آسمان جو ہیں اس میں بھی تھر تھلہ مچ گیا وہ بھی کانپ اٹھا یہ کوئی لڑائی نہیں تھی کرہ میں سے لڑائی جگڑا یہ کوئی لڑائی جگڑا نہیں تھا یہ ایک عشق کا نظارہ تھا محبت کا نظارہ تھا کامل کربلا میں پان آیا پہ ہی پہ کیا ہوں پان میں مقابل وے ہی قضا ہی کے ہی 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 تھی حسین سین کامل کربلا میں آیا اج امیر وے ہی وے رن ساموہا تک تکھایاوں تیر ہوئی ای تقدیر امامنسی ہیں گہیں کامل جو تھے یہ کربلا میں آج آئے اور اپنے جو دشمن تھے ان کے بلکل سامنے بلکل سامنے ہوکے تیر چلائے انہوں نے مارے ان کو تیر مارے یہ تقدیر میں پہلے کا لکھا ہوا تھا جو حضرت امام اور ان کے ساتھیوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا یہ تقدیر میں پہلے کا لکھا ہوا تھا دوست قوائے داد اللہ محب مارائے یہ جو دوست ہے یہ اللہ پاک کی بات کر رہے ہیں حضرت شعب دلتی بٹائی کہ جو دوست ہوتے ہیں قریب ہوتے ہیں جو دل کی عزیز ہوتے ہیں جو جو جس کو اللہ اپنا دوست سمجھتا ہے ان کے اوپر یہ شہدت یہ قربانی جیسے کہ فرض پاید کر دیتا ہے انہیں کے لئے یہ چنتا ہے جو اس کے لائق ہوتے ہیں جو اللہ کو پیارے ہوتے ہیں جو اللہ کو عزیز ہوتے ہیں دوست قوائے داد اللہ محب مارائے خاصا خلی لنکھے سکتیوں ساہائے جو اچھے اچھے جو دوست ہوتے ہیں قریب قریب کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ سکتیاں ڈھالتا ہے اللہ السمد بے نیاز سا کرے جا چائے اللہ پاک جو ہیں السمد ہیں بے نیاز ہیں جو چاہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں جو جو کرتے ہیں وہ انہی پتا ہے انہی کو ہی پتا ہے انہی مجاہے کا انہی گال اسرار جی اس کے اندر کوئی راز کی بات کوئی گہری بات ہے کوئی انہی بات ہے یہ بات صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اللہ کو پیارے ہیں اللہ کے قریب ہیں اللہ کے دوست ہیں اور جن کے لئے اللہ پاک ان کو جن کو اللہ پاک ایسی شہادت اور ایسی قربانی کے لئے چنتا ہے یہ صرف وہی سمجھتے ہیں یہ صرف اللہ ہی سمجھتا ہے اور اس کے جو بھی عزیز دوست ہوتے ہیں وہی سمجھتے ہیں انہی مجاہے کا انہی گال اسرار جی